موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی السالحین اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ہم نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے ناظرین کرام یہ سورہ الانکبوت کی نو نمبر کی آیت ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں جو پیغام دیا گیا ہم آپ کی خندبت میں پیش کر چکے ہیں اور اس آیت میں ایک بہت صاف اور سادہ انداز میں ایک پیغام دیا گیا والذین آمنوا وعمل الصالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایمان اور عمل صالح یہ تو آپ جانتے ہیں ان کو عزاز اور انام کیا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي السَّالحِينَ ان کو ہم نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے آپ کہیں گے ایمان اور عمل صالح کیا تو خود ہی نیک ہو گیا تو نیک لوگوں میں شامل کرنے کا کیا مطلب الگ سے ان کو پھر نیک لوگوں میں یعنی نیک لوگ کی کوئی جماعت ہے کوئی گروہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو پھر اس جماعت سے مل جائے گا جی ہاں ہر نیکی کرنے والا اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا اللہ جسے شامل کرے گا وہی شامل ہوگا اسی لئے نیکی سے بھی محبت کرنا چاہیے اور نیک لوگوں سے بھی محبت کرنا چاہیے صالحین سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے جس طرح ایک برا آدمی برے لوگوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے نی دنیا میں کون کس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے کس کا فین ہوتا ہے ہمیں کس سے محبت کرنی ہے ہم کس کے فین رہیں کس کو ہم اپنا آئیڈیل مانیں صالحین کو نیک لوگوں کو وہ نیک لوگ کون ہیں یہی ایک سادہ پیغام اس آیت میں دیا گیا والذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہے ایمان عمل صالح پھر بدلہ کیا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالحِينَ انہیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے یعنی ایمان عمل صالح کے بات ضروری نہیں کہ اس نیک لوگوں کی جماعت میں آپ شامل بھی ہو جائیں جب تک اللہ شامل نہیں کرے گا اس جماعت میں شامل نہیں ہوں گے اور وہ نیک لوگوں کی جماعت کونسی ہے وہ نیک لوگوں کی جماعت جو نیکی میں سبقت کرنے والے جنہوں نے ہر نیکی کے کام میں پہل کیا آگے بڑھ کر کے حصہ لیا وہی نیک لوگ ہیں اور سب سے پہلے کونسی جماعت کونسی لوگ ہیں جنہوں نے نیکی میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیا وہ انبیاء ہیں جیسا کی صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محراج کا جہاں ذکر ہے جس نماز کی فرضیت کی تفصیل کا کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں میں گئے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے انبیاء سے مراقعات کر رہے تھے تو ایک نبی جم ملتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ مرحبا بالاخصالح ونبی السالح مرحبا ہو صالح بھائی اور صالح نبی یعنی انبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الاخصالح ونبی السالح کا کر کے ویلکم اور مرحبا کرتے تھے تو یہ ہے نیک لوگوں کی جماعت انبیاء ایک دوسرے کو صالح کہتے تھے کیونکہ اللہ نے اس صالحین کی جماعت مقرر کیے اور وہ انبیاء کی جماعت ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ السَّالِحِينَ اللہ نے نبیوں کا جب ذکر کیا تو کہا کہ ان کو اپنی رحمتوں میں شامل کیا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں تو صالح اور صالحین کی جماعت وہ نبیوں کی جماعت تھے انبیاء صالح بھی تھے اور مسلح بھی تھے یعنی خود نیک بھی ہوتے تھے اور قوم کی اصلاح بھی کرتے اور نیکی کا راستہ بھی بتاتے تو صالح ہونا یعنی ایک ہوتا ہے آدمی خالی نیکی کر رہا ہے ایک ہے نیکی کا راستہ بتا رہا ہے برائی کو مٹا رہا ہے تو اللہ کی انبیاء صالحین بھی تھے اور مسلحین بھی تھے تو جب ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو صالحین کی جماعت میں شامل کر دے گا کتنے بڑا عزاز ہے صالحین کی جماعت میں شامل ہو جانا ایسا نہیں کہ اس کو نبوت مل جائے نبوت نہیں ملے گی وہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن صالحین کی جماعت یعنی صالحین کے راستے پر چلنے والے ان کے ساتھ شامل ہو جانا ان کے پیروکاروں میں شامل کر لینا بہت بڑا عزاز ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالحِينَ اسی لئے اللہ نے دوسرے یہاں فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَاسْتِدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کی جماعت میں سے ہوگا اور یہ بہترین دوستی اور بہترین رفاقت ہوگی جو ایمان اور عمل سالح کی وجہ سے بندے کو یہ رفاقت ملے گی تو اس آیت میں سورہ الانقبوت کی آیت نمبر نو میں انتہائی سادے لفظوں میں بڑا جامع پیغام دیا گیا سادہ لفظ کیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور عمل سالح کرتے رہے پیغام کیا ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ہم انہیں صالحین میں شامل فرمائیں گے صالحین کون ہیں انبیاء صدقین شہدہ یہ صالحین ہیں اور اللہ ان میں شامل فرمائے گا تو بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ ایمان اور عمل سالح کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے پہلا پیغام دوسرا پیغام جو اس آیت میں دیا گیا کہ آدمی جیسا عمل کرتا ہے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا وہ ایسے ہی لوگوں کی جماعت میں شامل کیا جائے گا برا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ اسی لئے بے نمازیوں کے بارے میں کہا گیا قارون آمان فیرون حشداد کی جماعت میں شامل ہوں گے برے لوگ ہیں تو مال کے زکاة دینے والے فلا فلا لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے عمال سالحہ کرنے والے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ سباقین الالخیر دیسرا مسئلہ کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ ایمان 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 آپ رٹ لگائیے کہ میں تو مومن ہوں نہیں ایمان کے ساتھ عمل سالح کا ہونا ضروری ہے عمل سالح کا لاحقہ اور اس کو جوڑ دیا گیا اس جماعت میں شامل ہونے کے لئے چوتھا مسئلہ کسی کا بھی عمل عمل سالح اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ ہوں آپ اپنی سچی نیت کو لے کر کوئی بھی نیکی کرے اور کہیں کہ مجھے بدلہ ملے گا نہیں نیکی اور عمل سالح کی پہچان مقرر کی گئی پہلی پہچان کہ آپ کی نیت خالص ہو آپ کا عمل لوجہ اللہ ہو اللہ کے لئے ہو اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے آپ کیسے کریں گے فلا مخلص ہے فلا نہیں ہے نیت اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے لیکن دوسرا جو قانون ہے دوسری جو پابندی ہے عمل سالح کے دوسری جو پہچان ہے وہ کیا ہے آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو آپ کا وہ عمل نبیہ بتائے وہ قانون کے مطابق ہو شریعت کے دائرے میں ہو اپنی جانب سے کوئی نیکی گھڑھ لیں اور کہیں کہ نیکی ہے تو نہیں یہ نیکی نہیں ہے تو یہ بہت آسان سا پیغام تو ہے لیکن اس آسان پیغام کو پانے کے لئے عزاز کو پانے کے لئے پابندی بڑی کڑی لگائی گئی کہ ایمان عمل سالح اور اس کا بدلہ نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونا اور نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لئے نیکی کی قبولیت کے لئے اخلاص اور اتباع سنت کا ہونا یہ ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور عمل سالح کی نعمت عطا فرمائے اور قیامت کے دن سالحین کی جماعت میں شامل فرمائے انبیاء صدیقین اور شہدہ اور سالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے جنت الفردوس میں ان کے ساتھ ہمیں ایک اٹھا رکھے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبَهِ اجْمَعِينَ ناظرینِ کرام آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اس کے بعد انشاءاللہ سورہ عَلَانْقَبُوتْ کی آیت نمبر دس کی تفسیر اور اس سے مصطفیاد مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر وَصَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی